ہرو مائی بیوریفل بیوبرس اسلام علیکم نمستے سبسریکال خوش آمدید آپ سبھی کا چینل پر بہت بہت سواگت ہے امید کرتی ہوں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سکوشر ہوں گے میرا نام یاسمین حفیظ ہے دوستو ہمارے بھارت میں ورلڈ کپ چل رہا ہے اور اس سے متعلق میں نے کوئی زیادہ بات نہیں کی ہے ہاں جب ورلڈ کپ کی شروعات میں میں نے ایک جو میری چنتہ یا میری شکایت جو بھی تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی تھی اور ہمارے بہت سارے بھارتیوں کی وہ چنتہ تھی جو پاکستانی کھلاری کے دورہ حرکت کی گئی تھی تو ہم نے اس پر ضرور بات کی تھی کیونکہ ہماری دیج کی دھرتی کا کہیں بھی اس طرح سے کوئی جیو پولٹیکس میں مداخلت یا ہماری انٹرنل ایشیو میں مداخلت کے لیے نہیں ہونا چاہیے تو جو بھی کنسرننگ اتھارٹیز ہیں ان سے لے کر میں نے بات کی تھی اس کے علاوہ میں نے ورلڈ کپ پہ بات نہیں کی ہے لیکن بھارت کا جو ویجائے ابھیان ہے وہ جاری ہے اور جب اپنا ملک کسی بھی شیطر میں کہیں پر بھی کوئی سفلتہ حاصل کرتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے گرب محسوس ہوتا ہے تو بہت سارے ریکارڈز بن رہے ہیں بہت سارے ریکارڈز ٹوٹ بھی رہے ہیں اس کی تحت ہم نے دکھا کہ کولکتا میں بھارت نے دکشن افریقہ کو ہرائیا ہے اور ایسے میں ویرات کو لی انہوں نے سچن تینڈول کر صاحب کا ریکارڈ توڑا ہے تو ایسے بہت سارے ریکارڈز ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو ٹوٹ رہے ہیں بن رہے ہیں اور خوشی ہو رہے ہیں یہ گرب محسوس ہو رہا ہے ہم بھارتی ہیں اس پر کتنی بات کر رہے ہیں کتنی نہیں کر رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے لیکن پاکستانی ضرور دن رات اسے بھنانے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ بات میں اسنیے بھی کہہ رہی ہوں کیونکہ پاکستان بہت ہشن نشر ہوا پڑھائے اور ایسے میں اپنے ملک کے بارے میں بات کرنے کی وجہ ہے یہ لوگ بس بھارت کے ورلڈ کپ یا پھر اسرائیل اور گزہ کے ریپورٹ یہ انہی سب چیزوں میں مجھا کے رکھ رہے ہیں خاص کر کے ہمارے دیش کی جنتہ کو اور میں اس پر سمیں سمیں پر آپ لوگوں سے بات بھی کر رہی ہوں اور بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں خیر آج ہم بات کر لیتے ہیں بلکہ آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرتی ہوں جو ہماری بھارتی یہ جنتہ ہے ان کا ریاکشن ہے کہ کیا آگے آنے والے وقت میں ہم سمی فائنل میں فائنل میں کیا دیکھیں گے بھارت کی پروفارمنس اور ابھی جو بھارت کا جو نرنتر وجہ ابھیان ہے وہ اس کو لے کر کس طرح سے لوگ کیا سوچ رہے ہیں تو بینہ دیر کی یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری بھارتی یہ جنتہ اس پر کیا سوچ رہی ہے جو ورلڈ کپ چل رہا ہے اور آگے آنے والے سمی میں یہ کیسا رہے گا تو بی بی سی کا یہ ویڈیو ہے بینہ دیر کی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتی ہیں اور اس ویڈیو کا ٹائٹر ہے انڈیا نے ساؤت افریقہ کو دو سے تتالیس رنوں سے ہر آیا لوگ چاہتے ہیں ایک بار پھر ہو پاکستان سے بڑھند تو ہمارے بھارتی ہیں بھی مطلب کسی چیز کا تو کیا ہی کہوں لیکن جب کرکٹ میچ کی بات آتی ہے جب ورلڈ کپ کی بات آتی ہے خاص کر کے تو سب چاہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کی بڑھندوں وہ دیکھنے میں مزائے گا تو وہ چیزیں چلتی ہیں لوگوں کی بینہ دیر کی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ بھارتی یہ جنتہ کیا سوچتی ہے اس پر 1,2,3 and start جیتے گا بھئی جیتے گا اب تو انڈیا جیت گیا کولکتا کے ایڈن گارڈنز میں ساؤھ ایفریکہ کو بھری طریقے سے ڈیمولش کیا تھا سر اس بات سے بہت ناکھوش ہے بھیکا ہم لوگ چاہتے تھے کہ انڈیا سیمی فائنل ایڈن گارڈنز میں آگے کھیلے پہلی بار انڈیا کو آج ہارتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا لیکن ایک بات بتائیے انڈیا نے 243 رن سے ساؤھ ایفریکہ کو ہرا دیا ہے انڈیا ٹیبل پر نمبر ون ہے انڈیا 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 کو ہرا سکتا ہے اور نمبر ون رہے گا سنینے لیکن ایک کیلکولیشن یہ بھی بن رہا ہے کہ شاید پاکستان فورٹ پر آ جائے تو پھر انڈیا کو یہاں آنا پڑے گا اگر پاکستان کے ساتھ ہوا تو انڈیا کا میچ ایڈن گارڈنز میں ہی ہوگا پاکستان بمبی میں نہیں کھلے گی اور مراحل سانے قولی نے تم ش patch میں دیا ویراڈ کو اکتار میں ہے ایفرٹ نے مرحل겼 کیلکEpہ ایفرٹ نے مرحل بعدы ایفرٹ نے مرحل ہے ایفرار کوئی رویشن کیلک 법يرو ایفرٹ کولی چیجو 5 دور 5 دور وہ چیجوال ہے اسفرڈ وہ چنی کی سکت میرا مایا ہے ۔ چون کی چون رات گل ہے اس نے اس سے وہ 1975 79 جو اس سے بہتر اس سے بہتر اس سے بہتر 2003 پونٹی 2007 میں انہیں 23 2003 انڈیا کو آپ لوگ کیا دیکھتے ہیں جو سب سے ٹفیس انڈیا نے ابھی تک کھیلا ہے وہ کون ساتھ تھا نیوزیلینڈ کے ساتھ جو لگا تھا کہ وہ لوگ چیلنجن کنڈیشنز میں ہیں جہاں پہ ویراٹ کولی چیلنج ہوا تھا گیم لاس تکیا تھا باقی دو ساتھ انڈیا کے سامنے کوئی تاپ تیم آیا ہی نہیں انڈیا کے سامنے کوئی تاپ تیم آیا ہی نہیں انڈیا کو ابھی بہت کون سالیڈ میچ ایسا نہیں ملا جس میں انڈیا کی باٹنگ بولنگ سیتنگ انڈیا کو ملے گا انڈیا ایسا ہی ورلڈ کپ جیت جائے گا انڈیا کے ساتھ 3 ویٹے والی کا چودہ رن پر چھوٹ گیا تھا ایسا ہی اور بہت سٹرانگ کی بہت سٹرانگ کی بہت سٹانگ بہت سٹرانگ ایسا پوزیشن ہے کہ 11 پلیئر میچوینر ہے کوئی بھی دن میں کوئی بھی ایک پلیئر بھی کھیل دے گا تو سامنے والی جو انڈیان ٹیم کا گیارہ پلیئر نا گیارہ پلیئر 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 سمی فائنل 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 مارا گا انڈیا ہی مارے گا جو ابھی انڈیا جس طرح سے لگتا جیتی جاری اپنی دنس کے خلاف کیونی چاہیے اس سمی فائنل میں سیرے اترے گی اور سیرے اس طرح کا پروفارمنس دے سکیے کیونکہ وہاں پر سمی فائنل میں پریشن بہت زیادہ ہو رہا ہے اور میڈیا کو اوٹ کریں پوزیٹیو سوچ کے ساتھ آگے پڑیں گے اور ٹیم بھاونا کے ساتھ تو انڈیا بین ہی ہوگی پبلک ریاکشن اور میڈیا کومیٹس کو اوٹ کریں ریلاکس انوارمنٹ میں جیتے پبلک ریاکشن اور میڈیا کومیٹس کو اوٹ کریں میں جو بات کرے گا یانی ہم لوگ جو بات کرےικά ان کو ووٹ کرے گیا ہاں آخر موسیقی سو دوستو دیکھا آپ نے لوگ بڑی شدت سے ورڈ کپ کو فالو کر رہے ہیں اور دیکھیں یہ ہمارے دیش کی جنتہ کا ریاکشن ہے اور اس کو اتنا فالو کیا جا رہا ہے میں دیکھ رہی تھی کہ اون لائن اتنا دیکھا گیا ہے کل کا میچ بہت زیادہ تعداد میں مجھے اب اس کا نمبر یاد نہیں آ رہا ہے دیکھیں انڈیا آن بیٹیبل سامی فائنل جیتے گا اسی طرح کی سب کو امید ہے سب کو دعا ہے سب یہی پریے کر رہے ہیں اور یہ بھی سپیشل تھا ورات کولی ان کا بردے تھا تو وہ بھی ان کے لیے سپیشل ہو گیا ہے اس پر انہوں نے سچنگ دنولکر صاحب کا ریکارڈ بھی تھوڑا تو ایسی بہت ساری چیزیں اس ورڈ کپ میں ہم دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ بھی شروع سے انڈ تک اس کو فالو کر رہے ہیں یا اگدم جسے کہتے ہیں خطرناک والے جو پریمی ہوتے ہیں کھیل کے خاص کر کے کرکٹ کے اور ورڈ کپ ہو رہا ہے اور بھارت میں ہو رہا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت دیش میں جس کو لے کر لوگ بہت اتصاہی تھے میچ میں اور سب ہی لوگوں کا یہ ہے کہ بس بھارت ہمارا ورڈ کپ جیت جائے اور ماسٹر بلاسٹر سچن تنڈولکر جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو ان کا ونڈے میں جو ریکارڈ تھا 49 شدکوں کی برابری کا وہ ریکارڈ اب ویرات کولی کے نام ویرات کولی من آف دا میچ جنے گئے میچ کے بعد کولی نے کہا کہ ریکارڈ چاہے جو بھی ہو لیکن سچن ہمیشہ سے ان کے ہیرو تھے اور رہیں گے اور سچن تنڈولکر ہمیشہ سے میرے ہیرو ہیں یہ ان کے شب تھے اپنے ہیرو کے ریکارڈ کی برابری کرنا بہت بڑا سممان ہے بھر بھلے سے پرفیکٹ ہے یہ ایک بھاوک پل ہے مجھے ان دنوں کی یاد ہے جب میں انہیں مجھے سچن تنڈولکر صاحب کی بات کر رہے ہیں جب میں انہیں ٹی وی پر دیکھتا تھا اور ان سے تاریخ پانا میری یہ بہت بڑی بات ہے تو ویرات کولی بہت بھاوک بھی ہو گئے اور بہت خوشی بھی ظاہر کر رہے ہیں اور سائل سے باتیں ایک بہت بڑی بات ہے خاص کر کے اپنے جنم دن پر اگر آپ کوئی ایسا کود بھی ایسا آجیف کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے خوشی ہوتی ہے گرب محسوس ہوتا ہے اور ان کو بھی گرب ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ان پر اوروں کو بھی گرب ہو رہا ہے تو یہ ایک بات ہے دوسرا یہ محمد شمی سراج بومرا ہم دیکھ رہے ہیں ان سب کا جو ایک بول رہا نا ایک تگڑی بنی ہوئی ہے اور بہت اچھا لے رہا ہے لیکن کل کے میچ میں جڑے جا صاحب نے رویز کی جڑے جانے جس طرح سے بالنگ کی تو اس کا بھی بہت اس کی تعریف ہو رہی ہے تو خیر سارے میچیں نہیں لیکن جتنا بھی آپ میچ دیکھیں ورلڈ کپ کا بھارت کا تو آپ کو خود کو اتنا لگے گا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے کے بعد ایک ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں اور پڑوسی ملک پاکستان میں تو یہ کہا گیا کہ بھارت کو ایک الگ طرح کی بال دی جا رہے ہیں یہ کھیلنے کے لیے اس میں کوئی کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی چپ لگی ہوئی ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اچھا بول کی بات ہو رہی ہے بیٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ کرکٹ پہ تو دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ان لوگوں کا چل رہا ہے کچھ اور محمد شمیکہ میں دیکھ رہی تھی جب اس میچ سے پہلے کا جو میچ تھا اس میں جو ان کا اچھا پرفارمنس بہت بہترین پرفارمنس رہا تو اس کو لے کر پڑوسی ملک میں کیا ہو رہا تھا کہ مطلب انہوں نے ایسے بیٹ کر وہ اپنی خوشی ظاہر کیا اچھا پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح سے کوئی جھوکی انہوں نے کچھ کیا اور اگر وہ کروی دے دے تو اس میں کچھ مطلب اس کو بھی یہ رہو ایک ہر ایک چیز میں یہ لوگ لے کر آ جاتے ہیں پڑوسی ریلیجن لے کر آ جاتے ہیں اب ہماری خوشی تو اس بات میں ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے ہمارے ہر شیطر میں آگے بڑھے ہم چاہے وہ کھیل کا شیطر ہو ویجن کا شیطر ہو شکشہ کا شیطر ہو چکستہ کا شیطر ہو ہر ایک شیطر میں بھارت رکھی کرے کرشی شیطر ہو سرویس سیکٹر ہو کسی بھی سیکٹر کی بات کروں میں اگر وہاں بھارت آگے پڑھا ہے تو ہمارے لئے یہ فقر کی بات ہے ہم کہہ رہے دنیا بھی سیکھیں دنیا کو بھی اس سے ودد ملے محمد شمی ایسے ویسے مطلب ہمارے ہاں کبھی ہوتا ہے ایسا ٹیم میں ہر وہ بیقتی جگہ پاتا ہے جس میں ٹیلنٹ ہے ہر ایک اس بیقتی کو اس کیول ٹیم کی بات نہیں کرو ہر ایک شیطر میں آپ دیکھیں بھارت میں اس طرح سے ڈسکرمیلیشن نہیں ہوتا کہ بھائیہ تم اگر محمد شمی ہو تو تم کو یہاں پر چانس نہیں ملے گا کھیلنے کا میچ میں جبکہ دانیچ کنیریا صاحب کے علاوہ مجھے پاکستان سے دکھائیے کتنے پاکستانی پاکستان میں مائنورٹیز کو دیا گیا ہے ان کو کہ موقع ملا ہو کہ اپنی دیش کے لیے کھیلیں یا کچھ بھی تو یہ لوگ پھر بھی باتیں بنا رہے ہوتے ہیں خیر محمد شمی کو لے کر بہت بہت پاکستان میں میں نے دیکھا بہت زیادہ ٹرولنگ بہت زیادہ باتیں یہاں تک کہ یہ ایسا ویسا تھانک ٹو جنہ یہ جلدی سے کرنے لگتے ہیں یہ لوگ اس طرح کی ٹوئیٹ تو میں دیکھ رہتی کہ بھارت کے تیز گدبات محمد شمی کا ورلڈ کپ میں جو دھاردار پردرشن رویوار کو بھی انہوں نے جاری رکھا تو شمی نے دکشن افریقہ کے خلاف دو ویگٹ ڈھٹکے شمی نے میچ کے بعد کہا کہ ٹیم ایک یونٹ کی طرح کھیل رہی ہے اور یہی اس کے اچھے پردرشن کی وجہ بھی ہے وہ پوری ٹیم کو ایک یونٹ بتا رہے ہیں اور اس یونٹ میں سب کا سب لوگ اچھا کھیل رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں ایک دوسرے کو positively encourage کر رہے ہیں اور یہی وجہ ابھیان جاری رہنے کا ایک بہت بڑا وجہ ہے ہر بار چار سو پار کرنے والوں یعنی دکشن افریقہ کی بات کی جا رہی ہے ہر بار چار سو پار پار کرنے والوں کا حال دیکھو بھارت کے کین بات ایک یونٹ کی طرح کھیل رہے ہیں جہاں جس کو کین دو وہ ویگٹ نکال رہا ہے ہر کپٹان چاہتا ہے کہ اس کے سب ہی کھلاری اچھا پردرشن کریں اور ایسا ہی ہو رہا ہے یہ کون کہتا ہے یہ محمد شمی کہتے ہیں اور اسے بہت ساری ریکارڈز جو میں نے کہا کہ بن رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں اور اس کو لے کر کافی ساری بات ہو رہی ہے ہمارے دیش کا چاہیں دیکھیں آپ اور چاہیں آپ پڑوس میں دیکھیں اس پر بہت سارے تذکرے ہو رہے ہیں خیر آپ مجھے ضرور بتائیے گا بھارت کے اس وجہ ابھیان کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں ورلڈ کپ کون جیتے گا سیمی فائنل میں بھارت کس کے ساتھ کھیلے گا کیا واقعی بھارت پاکستان کے ساتھ سیمی فائنل میں کہنے والا ہے یا کچھ اس طرح کے کچھ سمی کرنڈ بن رہے ہیں کہ پاکستان سیمی فائنل میں آئے گا آ بھی پائے گا آپ کا کیا ریکشن یہ تمام باتوں پر آپ پلید مجھے کومنٹ ضرور کیجئے گا اور اپنی اس پیانے ملک کا خیال لیکھیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر نہ کریں تو کومنٹ ضرور کیجئے گا بہت بہت شکریہ دوستو جائے ہند